دوستو پانچ راجیوں کے ویدھان سبح چنام نتیجے آنے کے بعد راجستان کے اندر ایک بڑا سیاسی اُلڑ فیر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے خبر آ رہی ہے کہ جس بی جے پی نے ابھی تک تمام راجیوں کے اندر دوسری پارٹیوں کے ویدھائکوں کو توڑ کر سرکار بنا رکھی ہے اب اسی بی جے پی پارٹی کے ویدھائک راجستان کے اندر ٹوٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بتا یہ جا رہا ہے کہ وسندرہ راجے گھٹ کے کسی نیتا کو یا خود وسندرہ راجے کو مکمنتری نہیں بنائے جانے کو لے کر یہ گھٹ باجی شروع ہوئی ہے جارکاری یہ مل رہی ہے کہ ایک کانگریز پارٹی کے نیتا کے ریزارڈ میں دس سے زیادہ ویدھائکوں کو پہنچا دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جب بی جے پی کے نیتاؤں نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ خوب ہاتھا پائی کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے اس کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گیا ہے جو آگے آپ کو دکھانے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ دو اور بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری بڑی خبر سامنے یہ آ رہی ہے کہ اب ای وی ایم کو لے کر کے ایک اور نیا ویواد کھڑا ہو گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ راجستان کے بعد مدھپردیش کے بعد اب چھتیس گڑ کے اندار خود چھتیس گڑ کے پور وسیعم جو ہیں کانگریز پارٹی کے نیتا پوپیرس بگھیل انہوں نے ای وی ایم کو لے کر بڑا بیان دیا ہے ان کے بھی بیان کو سنائیں گے تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ بی جے پی کے نیتاؤں کے دوارہ جس طریقے سے ٹی ایم سی کی سانسد مہوا مہترہ کے اوپر کئی آروپ لگائے گئے تھے اس معاملے پر کل مہوا مہترہ کی جو سانسدی ہے وہ ختم کر دی گئی جس کے بعد مہوا مہترہ جو ٹی ایم سی کی سانسد ہے انہوں نے مودی سرکار کو خاص کر کے بی جے پی کو جبردست جواب دیا ہے کس طریقے سے مہوا مہترہ کو بھی بیان کو سنائیں گے اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستہ کیا واقعی راجستان کے اندر اب بی جے پی کے اندر جو بغاوت ہو رہی ہے اس سے کانگریز کے پاس ایک موقع بن رہا ہے سرکار بنانے کا آپ کے حساب سے آپ کی اپنی کیا رہا ہے کمنٹ شکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چین کو سبسکرائب ضرور کر لیجائے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دوستو خبر کی سکرین کے اوپر ایک خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ خبر آپ لوگ دیکھئے ہیں سی ایم پد کے لیے کیا بغاوت کے موڈ میں ہے بسندھرا راجے بی جے پی ویدھائکوں کی ریزورٹ میں رکوانے کا آروم یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہی میڈیا والے کہہ رہے ہیں جو ابھی تک بی جے پی کی چاٹو کاریتہ کرتی چلے آئے ہیں آپ سب جانتے ہیں بی جے پی کے بارے میں اس طرح کی خبریں لکھنا میڈیا کے اندر کسی میں ہمت نہیں ہے لیکن جب میڈیا اس طرح کی خبروں کو لکھ رہا ہے اپنے ڈیجیٹل پلیر فارم پہ بھی میین سٹریمنگ میں بھی اور کئی اور سورسس پر بھی تو آپ سمجھ جائیے کہ راجستان میں بی جے پی کے اندر کس طرح کی فوٹ پڑ چکی ہے دیکھئے راجستان میں بھارتی جنتہ پائرٹی چناؤ تو جیت گئی لیکن مکمنتری چننے میں ایسا لگتا ہے کہ پائرٹی کو مشکت کرنی پڑ رہی ہے ڈلی سے لے کر جیپور تک لگتار تمام بیٹھ کے ہو چکی ہیں اب ہی تک بی جے پی کی یہ پرابلم سالم نہیں ہو پائی ہے اب تو خبر ہی آ رہی ہے کہ بسندھرا راجے اور ان کے بیٹے نے چالیس سے زیادہ ویدھائکوں کو لگ بگ توڑ دیا ہے دس کو کانگریس پارٹی کے ایک نیتہ کے ریزورڈ میں شفٹ کر دیا اور تیس کو اپنی طرف لا کر کے بی جے پی کی مشکلیں بڑھا دی ہیں اب ہم جو راجستان کے اندر بگاوت ہو رہی ہے اس کا دوسرا ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں زی ہندوستان کی یہ خبر بگاوت کی راہ پر و سندھرا بیٹے پر لگے ویدھائکوں کی باڑے بندی کی آروب یہ دوسرا نیوز ملک جو ہے پلیٹ فارم ہے پہلا ٹی وی نائن بھارت ورس والوں کی خبر میں نے آپ کو دکھائی دوسرا زی ہندوستان بھی لکھ رہا ہے کہ بی جے پی کے اندر راجستان میں بگاوت ہو رہی ہے اتنا ہی نہیں ایک اور میں آپ کو پروف دکھاتا ہوں یہ خبر دیکھیں نیوز 64 کی ہے و سندھرا راجے نے بگاوت کی تو کتنی سیٹوں کی پڑے گی ضرورت یعنی اب میڈیا میں یہ بھی چرچہ ہونے لگی ہے کہ بی جے پی کے اندر راجستان میں جو بگاوت ہو رہی ہے اس سے و سندھرا راجے کے خیمے میں اگر تیس سے چالیس ویدھائک چلے گے تو بی جے پی سرکار کیسے بنائے گی اور آگے کتنی سیٹوں کی اس کو ضرورت پڑے گی اس میں صاف نظر آتا ہے کہ بی جے پی کی حالت راجستان کے اندر کیا ہو چکی ہے بی جے پی کے ایک نیتا ہے میڈا صاحب ان کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے بی جے پی ایمیلے کمر لال نے و سندھرا راجے ان کے بیٹے کے اوپر ویدھائکوں کے توڑنے کے عاروپ لگایا ہے اور جب وہ باگی ویدھائکوں کے پاس ریزورڈ میں ملنے گئے تو ان کے ساتھ کس طریقے سے ہاتھا پائی کی گئی ہے اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلیپ دیکھیں اس کے بعد اس کی چرچہ کریں گے ویسے تو کس بات نہیں تھی وہ ملنے گیا تھا ملنے گیا تھا تو پھر وہ کارل پر ملنے اس کو ایک ویدھائک نے منہ کر جائے کہ وہ ملنے مچ جات تو میری جانکاری بھی آیا گیا تو پھر میں نے کہا بھر کارلے تو جائیں گے تو میں جا کے لینے گیا اس کو جا کے لیا آیا اور کچھ لوگوں نے بھی اودھان کیا دسمان لوگ وہاں کھڑے تھے ایو ہم نی جانے دیں گے پھر کیا تھا پھر میں ایک لیا آیا نے ایسا کو رضا دل سوال جہنے تھے یہ ہے مجھے گیا کہاں گئے تھے کہاں لے لے گئے تھے وہ اس کے ساتھ رسولٹ ہے اپنا راجستانواری رسولٹ ہے اس نے اس نے کئیerasید کیا کہا کہا کس کے ہجرے ویڈائق ماتے تھے اس سے روک رکھا تھا اس سے روک رکھا تھا اس سے بلایت دا ہے اس سے کھریا دوسرم سنگھی لے گئے تھے ساتھ میں کوئی نہیں تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے اب آپ دیکھیں خود بی جے پی کے ایمیلے بتا رہے ہیں کہ دس ودہیک تو ریزارڈ میں ہیں اور خبر ایسی آرہی کہ تیس ودہیک بسندرہ راجے کے قیمے میں ہیں تو چالیس ودہیک تو ایسے ہی کم ہو گئے ٹوٹل راجستان میں بی جے پی کے ایمیلے ایک سو پندرہ ہے اور اس میں سے چالیس اگر آپ کم کر دیں گے تو بی جے پی کے کتنے ودہیک بچتے ہیں یہ آپ خود تینک کر لیجئے اور کیا بی جے پی ان نمبروں پہ سرکار بنا پائے گی کتا ہی نہیں حالانکہ اس بیچ تمام لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کانگریس کے ساتھ مل کر کے بسندرہ راجے سرکار بنا سکتی ہیں حالانکہ میں اس کی پشتی تو نہیں کرتا ہوں لیکن ایسی بھی ستروں کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں دیکھنا ہوگا آگے کیا ہوتا ہے لیکن ایک کہاوت ہے نا برے کام کا برا نتیجہ جب آپ کسی دوسری پارٹی کے ودہیکوں کو توڑیں گے تو آپ کو بھی اسی طرح کا خامیاجہ بغتنا پڑے گا بی جے پی تمام راجیوں میں دوسری پارٹیوں کے ودہیکوں کو توڑتی تھی اور آج خود اس کے ودہیک ٹوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک اور خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ای وی ایم کو لے کر کے اب چھتیس گڑ کے پور وسیعم بگھیل نے ایک بڑا بیان دیا ہے میں آپ کو سکرین پر بولتا ہندوستان کی خبر دکھانا چاہتا ہوں یہ خبر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ای وی ایم پر کچھ بھی بولو تو بی جے پی کو اتنی زور سے مرچی کیوں لگتی ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے یہ کہتے ہوئے بھپیش بگھیل نے پھر ایک بار ای وی ایم کا مدہ اچھال کر یہ بتا دیا ہے کہ چھتیس گڑ کے اندر بھی ای وی ایم کے اندر کچھ نہ کچھ تو جھول جرور کیا گیا ہے ویسے ای وی ایم کے خلاف آپ جانتے ہوں گے لگاتار سپریم کور تک معاملہ پہنچ گیا ہے کچھ دنوں کے بعد سنوائی ہونے والی ہے لیکن اسی بھی چھتیس گڑ کے سی ایم نے بھی ای وی ایم کو لے کر کے یہ سوال کھڑے کیے ہیں ایک اور خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے مہوا مہترا جو کی ٹی ایم سی کی سانسد ہیں ان کی کل لوگ سبا سدستہ رد کر دی گئی ان کے اوپر کئی طرح کے آروپ لگے اور اس کے بعد اب مہوا مہترا نے مودی سرکار کے خلاب بڑا بیان دیا ہے بی جے پی سانسد نشکان دوبے نے مہوا مہترا پر کیش فور کوری آروپ لگاتے ہوئے لوگ سبا سے جانچ کی مانگ کی تھی اس کے بعد آٹھ دسمبر کو ایتھکس کمیٹی نے جانچ ریپورڈ لوگ سبا میں پیش کر دی جس کے بعد مہوا مہترا کی سدستہ رد کر دی گئی اب مہوا مہترا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے اگر میری لوگ سبا سدستہ رد کر دی گئی ہے تو مجھے کوئی گم نہیں ہے کیونکہ میں جمین پر ورک کرنے والی مہلہ ہوں انچاس سال میری عمر ہو چکی ہے تیس سالوں سے میں پولیٹکس میں ہوں اور لگاتا کام کر رہی ہوں اور جنتہ کے کام کرتی بھی رہوں گی لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک بی جے پی سانسد کے عاروپ لگانے پر میری سدستہ رد کر دی گئی لیکن دوسری طرف اسی صدن کے اندر دانش علی جو بی ایس پی کے سانسد ہیں ان کو گالی دی گئی کٹ ہوا کہا گیا نہ جانے اور کیا کیا کہا گیا ان کے خلاف گالی دینے والے بی جے پی سانسد کے اوپر ابھی تک کاریوئی کیوں نہیں کی گئی ہے آخر کار ان کو اتنی فریڈم کیوں دی جا رہی ہے لیکن یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال بھی ہے کہ دوسری پارٹیوں کے نتاؤں کے اوپر تو کاریوئی بہت جلدی ہو جاتی ہے لیکن بی جے پی کا جب نمبر آتا ہے تب کاریوئی کرنے میں کتنا دیر لگتی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں ویسے کلین چٹ بھی دے دی جاتی ہے آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا راہول گاندھی کا جب معاملہ آیا تھا کتنی جلدی لوگ سوال سدستہ رد کر دی گئی تھی لیکن اسی طریقے سے اگر بی جے پی نتاؤں کا نمبر آتا ہے تو اس میں بہت ٹائم لگایا جاتا ہے یا ان کی سدستہ رد ہی نہیں کی جاتی ہے یہ آروپ لگایا جا رہا ہے آپ کی اس پر کہہ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے ویڈیو کو لائک شیئے چلکو سبسکرائب ضرور کر